دوستو میں ہوں خلیل اور چینل سکلز انسائیڈر میں خوش حامدین اس ویڈیو ٹوٹوریل میں یوٹیوب چینل کے لیے کفٹم یو آرل یا مختصر ویب اڈریس کو کلیم کرنے کا طریقہ کار کے بارے میں بات کریں گے جب بھی کوئی یوزر یوٹیوب پر کوئی نیا چینل بناتا ہے تو یوٹیوب کا سسٹم اس چینل کے لیے ڈیفارٹ آئی ڈی بناتا ہے جو الفاظ یعنی الفابیٹ اور ہنسوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ آئی ڈی یونیک ہوتی ہے چینل کے ویب اڈریس کے آخر میں یہ یونیک آئی ڈی موجود ہوتی ہے اسی لیے اسے آئی ڈی بیس یو آرل بھی کہتے ہیں اور اکثر یہ لنک ہم اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں لیکن اس اڈریس کو لکھنے اور بتانے میں کافی دکت ہوتی ہے کیونکہ یہ مشینی اڈریس یاد رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ مشکل کفٹم یو آرل کے ذریعے آسانی سے دور کی جا سکتی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کافٹم یو آرل کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے کافٹم یو آرل مختصر ہوتا ہے یہ یاد رکھنے میں آسان ہوتا ہے آپ اسے آسانی سے دوستوں کو بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے چینل کے نام آپ کے پرسنل نام اور کچھ یونیک ہنسوں پر مشتمل ہو سکتا ہے آپ کافٹم یو آرل کو سال میں تین دفعہ تک تبدیل کر سکتے ہیں آپ کافٹم یو آرل میں اپنی کسی بھی ریجسٹر ویب سائٹ کا ڈومین اڈریس بھی دے سکتے ہیں لیکن دوستو کافٹم یو آرل کلیم کرنے کے لیے ہمیں یوٹیوب کی پلیسی کے مطابق کچھ ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے تب ہی ہم اس کے اہل ہوتے ہیں کافٹم یو آرل کے لیے صرف ان چار چیزوں کو ہی پورا کرنا پڑتا ہے آپ کے چینل کے سو سبکرائبرس ہوں چینل تیس دن پہلے بنایا گیا ہو یعنی چینل نے کو بنانے سے لے کر کافٹم یو آرل کلیم کرنے کی مدد تیس دن کی ہوتی ہے چینل کے لیے لوگو اپلوڈ کیا گیا ہو چینل کا بینر اپلوڈ ہو اسے چینل کا آرٹ ورک بھی کہتے ہیں اگر آپ کے سو سبکرائبرس ہیں لیکن کافٹم یو آرل کا کلیم آپشن موجود نہیں تو بقایا تین ریکوائرمنٹس میں سے کوئی ایک مکمل نہ ہوگی اس بات کی وضاحت میں آپ کو ایک چینل دکھا کر کرتا ہوں اسے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے گی یہ میرے ایک دوست کا چینل ہے ان کے اس وقت تک 695 سبکرائبرس ہیں یعنی 695 سبکرائبرس نے اس چینل کو سبکرائب کیا ہے لوگو بھی موجود ہے چینل بھی تیس دن کی میاد پوری کر چکا ہے یعنی اسے تیس دن سے تیس دن پہلے بنایا گیا ہے لیکن ان کا چینل کافٹم یو آرل کے لیے اہل نہیں کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنے چینل کا بینر اپلوڈ نہیں کیا اسی طرح اگر آپ نے سبکرائبرس تو پورے کر لیا ہیں چینل لوگو اور چینل بینر اپلوڈ کیا ہے پھر بھی یہ آپشن ایکٹیو نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے چینل نے تیس دن کا عرصہ ابھی مکمل نہیں کیا آئیے میں اس کا طریقہ کار آپ کو پی سی کی سکرین پر دکھاتا ہوں یوٹیوب سٹوڈیو میں سائن ان کریں آپ اپنے چینل پروفائل پچر پر کلک کریں تو نیچے یوٹیوب سٹوڈیو پر کلک کر کے بھی آپ یوٹیوب سٹوڈیو کے ڈیش پورڈ پر پہنچ جائیں گے یوٹیوب سٹوڈیو میں بائن طرف کسٹمائزیشن کے آئیکن پر کلک کریں چینل کسٹمائزیشن کا پیج اوپن ہوگا یہاں بیسک انفارمیشن ٹیب کو سیلیکٹ کریں نیچے کی طرف آئیں چینل یو آرل کے نیچے کسٹم یو آرل کا آپشن موجود ہوگا اگر آپ نے پیچھے بتائے گئی چار اکارمنٹس کو پورا کیا ہوگا میں اپنے چینل کے نام ہی کو کسٹم یو آرل کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں اور خوش قسمتی سے کسٹم یو آرل کلیم کے طور پر بھی یہ دستیاب ہے لیکن اگر آپ کے چینل کا نام دستیاب نہ ہو یعنی کسی دوسرے چینل نے پہلے اس نام کو کلیم کر لیا ہو تو آپ اپنا پرسنل نام یا چینل کے نام کے آگے کچھ ہنسے بڑھا کر کسٹم یو آرل بنا سکتے ہیں آویلیبل ہونے کی صورت میں یہاں گرین ٹک کا نشان نظر آئے گا دوستو اگر آپ کا وی لاک کا چینل ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے پرسنل نام سے ہی کسٹم یو آرل بنا لیں اگر آپ کا چینل بہت زیادہ مقبول ہے یا آپ کے نام پر ہے تو کسٹم یو آرل اپنے نام کا ہی بنا لیں یاد رہے دوستو آپ ایک سال میں تین مرتبہ ہی کسٹم یو آرل بنا سکتے ہیں میں نے اپنے چینل کا نام ہی کسٹم یو آرل کے طور پر منتخب کیا ہے لیکن آپ اپنے نام کوئی یونیک آئی ڈی کسی اپنے ریجسٹر ویب سائٹ ڈومین کا اڈریس بھی کسٹم یو آرل کے طور پر کلیم کر سکتے ہیں کسٹم یو آرل کو یونیک کسٹم یو آرل بنانے کے بعد پبلش پر کلک کریں اپنے یونیک کسٹم یو آرل کو کنفرم کرنے کے لئے کنفرم کے بٹن پر کلک کریں اور اس طرح آپ کے چینل کے لئے ایک یونیک کسٹم یو آرل بن جائے گا اور یہاں ہمارے چینل کے لئے کسٹم یو آرل کا طریقہ کار بھی مکمل ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو میں کسی سٹیپ کی سمجھ نہ آ رہی ہو یا آپ کو یونیک کسٹم یو آرل دینے میں مشکل ہو رہی ہو تو کمنٹ کریں میں آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دینے کی کوشش کروں گا ویڈیو پسند ہو اسے لائک اور اس کا لنک دوستوں سے ضرور شیئر کریں شکریہ